اور نہ صرف رازدھانی ڈلی بلکہ ڈلی انسی آر کے اگر پوری بات کر لیں تو یہاں پر ہوا کی استحتیب بہت خراب ہو چکی ہے نوئیڈ اور غازیاباد میں بھی لوگوں کی سانسوں پرمانوں پہرہ بٹھا دیا گیا ہو اور ان سب کی وجہ ہے پنجاب میں جلائے جا رہی پرالی اس ریپورٹ میں دیکھیں کہ کیسے پرالی پورے ڈلی انسی آر کو نقصان پہنچا رہی ہے ڈلی انسی آر کی ہوا نہیں ہو رہی ہے سہن جی ہاں نہ صرف ڈلی بلکہ پورے انسی آر کی ہوا اس وقت بہت خراب ہو چکی ہے لوگوں کی سانسوں پرمانوں پہرہ بٹھا دیا گیا ہو ڈلی سے سٹے نوئیڈا اور غازیاباد میں بھی پردوشن کا لیول کافی بڑھ چکا ہے اس وقت ہم نوئیڈا میں کھڑے ہیں سیکٹر سولہ میں یہاں پر بھی دیکھیں تو ڈلی سے خطرناک لیول پر ہے ائر کوالیٹی اس وقت بھی دیکھیں تو انسی آر کو پوری طریقے سے سموگ کی ایک چادر نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے لگاتار پردوشن جو ہے بڑھ رہا ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اس وقت میں آپ کو دکھاؤں اگر نوئیڈا میں کیا ہے ائر کوالیٹی یہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ یہ ہزار ڈیاز یعنی بہت خطرناک ہے ایوریون شوٹ اووائیڈ اینی اوٹڈور فیزیکل ایکٹیویٹی یعنی صاف طور پر اس وقت آپ باہر کم سے کم نکلے بچے بوڑے اور جو اسطما کے پیشنٹ ہیں انہیں بہت زیادہ اعتیاد برتنے کی زورت ہے غازی آباد میں تو اور بھی برا حال ہے یہاں زہریلی دھند اور دھوئے نے لوگوں کا جینہ محل کر رکھا ہے آنکھلے بتاتے ہیں کہ غازی آباد دیش کا سب سے پردوشت شہر بن چکا ہے شہر میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو رہا ہے پولوشن بہت زیادہ ہے غازی آباد کے اندر غازی آباد جو ہے پہلے سا ہی پولوشن کے معاملے میں نمبر بن ہے اور اب دیکھو یہ بات آبن میں دھند چھائی ہوئی ہے بڑی دکت ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے کہنا میں ساسلینے میں بھی دکت ہے آنکھوں میں جلن تو ہے ہی سلوشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور پچھلے چار پانچ دن سے تو اور جیادہ دکت ہو رہی ہے اور دکت بڑھتی ہی جا رہی ہے اس لیے ماس کا پریوں گ بہت جروری ہے لگاتار بڑھ رہے پردوشن کے اس طرح سے پرشاسن بھی پریشان ہے پولیس والے سڑکوں پر ماسک لگا کر ڈیوٹی کرنے پر مجبور ہیں شاہر میں دی پاولی کے بعد اے اے کوالیٹی اینڈیکس پڑا کھڑا کھڑایا ہے اور ہاناکہ پچھلے سال کی تلنا میں بہتر ہے پھر بھی آگے آنے والے دنوں میں کوئی گمیر سمسیاں پیدا نہ ہو تو دوسروں کو لے کر کوئی پینک ریئیٹ نہ ہو یہاں پر دھول کی اوڑنے کی زیادہ سمبھاؤں ہیں وہاں پر چٹنگ مشین لگا کر کے اور لگ بھاک تیس ای چاریس ستھاموں پر آج دن بھر یہ اے کٹنگ مشین کے مادہم سے پانی کا شرداؤں کر آیا گیا ہے ہاپور اور میرٹ میں بھی کموویش ایسے ہی حالات ہیں دیوالی کے بعد شہر میں دھند کی چادر سی بچ گئی ہے جس سے ویزیبلیٹی کافی کم ہو چلی ہے لوگوں کو سانس لینے میں دکت تو ہو ہی رہی ہے ساتھی سڑک پر چلنے میں بھی بھاری مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگاتار بڑھ رہے پردوشن کی وجہ سے لوگوں میں کئی طرح کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور ان سب کی وجہ ہے پنجاب حریانہ اور پشیمی یوپی میں جلائی جا رہی پرالی پردوشن میں اپنے والی ایجنسیوں کے مطابق دلی انسیار میں بڑھتے پردوشن کی ایک سب سے بڑی وجہ پنجاب اور آس پاس کے راجعوں میں جلائی جانے والی پرالی ہے دیکھئے کس قدر پنجاب کے منصہ میں پرالی جلائی جا رہی ہے سرکار کے تمام آدیشوں کو درکنار کرتے ہوئے مناصہ کے کسانوں نے قریب دو اکڑ رکبے میں پرالی جلا کر سرکار اور پرشاسن کے خلاف جم کر نارے بازی کی یہی نہیں لودھیانہ میں بھی کسانوں نے پرالی جلا کر سرکار یادیش کی دھجیاں اڑائیں دیکھئے کس قدر لودھیانہ کے آلمگیر کے پاس دھڑلے سے پرالی جلائی جا رہی ہے دلی کی کیجریوال سرکار سے لے کر پنجاب تک کی سرکار کسانوں سے پرالی نہ جلانے کے لیے کئی بار اپیل کر چکی ہے مگر باوجود اس کے پرالی جلانے کی گھٹنائیں کم نہیں ہوئیں آلم یہ ہے کہ دلی انسیار کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے دلی کی ہوا بہت خطرناک سطر پر بنی ہوئی ہے یعنی زندگی اور موت کے بیٹ جھول رہی ہے دلی انسیار کی آب و ہوا نویڈا سے دیوی آگربال غزیاباز سے پیوش گوڑ اور ہاپڑ سے محمد شاہد کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ٹونٹی فور ایک چھوڑا سا بریک لنگ گیا بنے رہی ہے نیوز ٹونٹی فور کے ساتھ